ہے نا بسم اللہ واہ جی واہ یہ تو بہت بڑی ہے یار یہ دو کلو کی ہوگی ایسے ہی ہے نا واہ جی واہ یہ صدام بھائی خود ہی یہاں اس جہا سے نکالیں گے پھسی ہوئی ہے کافی مزیدار گرم گرم سمو سے تیار ہو رہے تھے آمی کا یہاں سے لیتے ہیں یہ کون سے جگہ ہے جی بڑا خوبصورت علاقہ ہے یہ بہت بڑی مچھلی ہے یہاں کتنے کلو کی ہوگی یہ والی بڑی بڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فہواتین و حضرات امید کرتے ہیں آپ سب خیر افیت سے ہوں گے میں بلکل ٹھک تھا ہوں فیل ٹیوی کے پلیٹ فارم سے ارفان فانی آپ کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر آج ہم جا رہے تھے جی چکبیلی روڈ پہ بڑا خوبصورت وہاں پہ ایک فچ فارم بنا ہوا ہے جو کہ یاسر ٹیپو کے نام سے بڑا خوبصورت انہوں نے ایک وہاں پہ مول بنایا ہوا تھا ابھی ہمگار سے نکلے تھے دانی بھائی سے ہم نے ابھی سٹینڈ لیا ہے تو چل پڑے آگے کیونکہ آگے کھڑے ہیں سلار بھائی اور میرے بیک سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جی حمزہ بنیب آج کا بلاک انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا جی ہم ابھی مڑا مندور روڈ سے نکلے ہیں میں جیٹی روڈ پہ انٹر ہوئے ہیں کیونکہ آگے کھڑے ہیں سلار بھائی ان کو پک کرنا ہے پک کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم نکلیں گے آج انشاءاللہ آپ کو سلار بھائی کو ہم نے پک کیا یہاں سے تھوڑے سے آگے نکلے تھے بھائی تھوڑا سا مسئلہ کر رہا تھا ہم نے سوچا یہاں سے چیک کروا لیتے ہیں تو آگے آئے ہیں یہ ملک صاحب جو کہ ماری مندرہ کی جانب چانی شخصیت ہے بیٹھے ہوئے تھے ان سے اسلام دعا ہوئی ہے اور بھائی ہمارا بائیک چیک کر رہے ہیں یہ ہے جی مکینک تو حمزہ بھی یہاں پہ کھڑے ہیں جی کہہ رہے ہیں گوڑ ہو گیا ہمارا بائیک سیٹ ہو گیا ہے حمزہ کہہ رہا تھی چلے تو چلتے ہیں جی ہم بھی یہاں سے یہ اب بھی کھڑے تھے ہم اٹک پٹریل پیمپ جو کہ مندرہ سے تھوڑے سے آگے اسٹاپ سے تو یہ ہم ریڈی ہو گئے ہیں جی چلتے ہیں انشاءاللہ یہ جی مندرہ ٹن پلازا پہنچ گئے ہیں تو یہاں سے نکل رہے ہیں اقریباً سفر یہاں سے ہوگا پندرہ بیس منٹ کا ہونا چاہیے کیونکہ راستہ بلکل کلی ہے رہنا آج ٹرافک بک بہت کم ہے یہاں کی ڈیٹی روڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جی ہم پہنچ چکے ہیں چکویلی موڈ یہ جی ٹی روڈ سے ہم لنک ہوں گے یہاں سے یہ چکویلی موڈ ہے جی آگے سیدھا اسلامباد کی طرف راستہ جا رہا ہے ہم یہاں سے ہوگے لنک کیا بات ہے جی ہم یہاں سے گزرے تھے ایک شعب پہ دیکھے بڑے گرمہ گرم سموچ سے ایک بھائی بنا رہے تھے تو راستہ بھی ہم نے یہاں سے معلوم کیا اور انہوں نے بتایا کہ یہاں سے تھوڑے سے آگے ہے وہ مچھلی فارم جو ہے تو ہم نے یہاں سے سموسے بھی لیے بھائی سے تو پھر سموسے لے کے آگے چلے ہیں یہ چیک کریں گے آپ سموسے کا آگے کہ کیسے بنائے ہیں بھائی نے تو انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ یہاں سے تھوڑے سے آگے فش فارم ہے بڑا خوبصورت محول آپ کو آگے جا کے ملے گا چلیں جی یہ جی اسلان بھائی ہمارے بہت ہی محبتیں بانٹنے والے دوست ہیں انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا چائے پہ تو ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے ہم رکے ہیں چائے وغیرہ کا اتمام انہوں نے کیا بڑی محبت بڑی خلوص والے یہ ہمارے دوست ہیں جی اسلان بھائیڈ صاحب ان کا نام ہے اور ان کے پاس بیٹھ کے ہم نے چائے پی بڑی اچھی گاب شاپ ہوئی اور پھر ہم نکل پڑے فارم کی طرح یہ جی ہم پہنچ گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہم انٹر ہو رہے ہیں اس فارم میں بڑا خوبصورت ایک محول آگے پیچھے بڑا سبزہ اور موسم بھی بڑا خوبصورت باطل نظر آ رہے ہوں گے آپ کو یہ فارم کا منظر ہے ہم انٹر ہو رہے ہیں کیا بات ہے یہ دیکھ سکتے آپ بڑے خوبصورت پرندے گوڑے بھی یہاں پہ کھڑے ہیں اور اس کے علاوہ باقی بھی پرندے وہ سامنے آپ کو نظر آتے ہوں گے تو بہت ہی خوبصورت یہاں کا محول ہے اور آگے بھی چلتے آپ کو دکھاتے ہیں ہم رکھے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ دیکھیں جی کتنا پیارا ایک بیو بنا ہوا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں بھائی ٹھیک ہے کیا نام ہے آپ کا بابر بھائی آپ یہاں ہی پہ ہوتے ہیں مزے کائے جی دیکھنا یہاں گی رہی ہے آجو اللہ ہم نے آپ کے امید سے گراہ نہ دینا سالی میں ایک کچھ نہیں ہرکتا چلیں چلا سکتے آپ چلال ہوں گا چلیں آج اناب بھی ساتھ آج ہے ہم اتنا نہیں بتا اس کا کیا نام ہے آپ کا شہاب الدین ہے ہمارے ساتھ ہیں ہمزہ اور سالح بیٹھ گئے ہیں جی اللہ حیر کرے اب چلائیں نے یہ بھائی مچھلی نکاہ رہے ہیں جی السلام علیکم کیا آلے بھائی کیا نام ہے آپ کا غلام حسین صدام حسین اچھا صدام بھائی مچھلی نکاہ رہے ہیں جی ایک ہماری طرف بھی پھینکے نایر یہ کافی مچھلی پڑی ہوئی ہیں جی یہ ایک مچھلی آپ کو نظر آتی ہو کہ اس کے پاس لے کے نکالو واہ جی واہ یہ زندہ ہے بہت بہت بڑی مچھلی نکالو یہ تو زندہ ہے نا بسم اللہ واہ جی واہ یہ تو بہت بڑی ہے یہ دو کلو کی ہوگی ایسے ہی ہے نا واہ جی واہ یہ صدام بھائی خود ہی یہاں اس جہا سے نکال لیں گے خسی ہوئی ہے کافی کیا کیا ہے یا نکل تو نہیں گئی نہیں نہیں گئی اچھا صدام بھائی یہ مچھلی ساری آج ہی نکال لیا آپ نے ہے participate یہ میری گھڑی بھی ہٹک میری جھال جhib میں یہ نکالنا گھ gol muscle اس کو کٹ کر رہا ہے اس کو کٹ کر رہا ہے اس کو کفید ہی رہا ہے اس کو کفید ہی رہا ہے آپ صحیح ہے؟ ہاں آپ دون اور ایک جنرے ہیں آپ کو بودی شکریہ دکھائیں یہ مارتے تو نہیں ہیں؟ نہیں کچھ نہیں ہاں آئے تھے لیکن اس ٹیم پہ نہیں آئے وہ جو پہلے ہم گئے تھے وہ کٹانہ جو تھے دیکھ کے وہ گر نہیں جانا تو وہ اور جگہ تھے یہ پہلے آتا ہے یہ پاس ہے ہم کوشش کرتے ہیں ان کے پاس جانے کی لیکن یہ تو باگ رہے ہیں ہمیں دیکھ کے دار رہے ہیں یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ روزانہ میرے خیال میں آپ کے پاس آ جاتے ہیں؟ ہم سے ڈا رہے ہیں یہ آپ آگے کریں گا یہ نہیں آنے والے چلے 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 ٹھیک ہے چلے اٹھاں کسی دیکھیں اٹھو یہ جی مچھلی ہمیں دی ہے انہوں نے گفت کے طور پر کہتے ہیں فرس ٹائم آپ یہاں پہ آئے ہیں تو یہ آپ کے لئے سپیشل مچھلی شکریہ بھائی جان شاہب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ اتنا ٹائم پیسٹ کیا اور بہت بہت شکریہ آپ کا مہربانی ماشاءاللہ یہ بڑا خوبصورت ایک جوڑا ہے جوڑا انہوں نے ابھی بچے نہیں دیئے یہ ایجی نظارہ اس پارم کا بیاسٹیپو صاحب کا یہ خواہم ہے بہت بہت خوبصورت ایک جوڑا یہاں سے آپ کو میرا کیمرے میں نظر آ رہا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں سیدھوی ٹھیک ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا آپ کا کیا نام ہے افتاب صاحب اور آپ اسلام علیکم محمد شریف یہ ہے جی اتنا بھی آپ کو اس دہم کا نظارہ ہم نے دکھایا خوبصورتی دکھائی ہے مینجمنٹ سارا کچھ یہی کرتے ہیں یہ جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں یہ افتاب صاحب ہیں اس جتنے بھی ڈیم کی آگے پیچھے انتظامات ہیں یہ خود بھی کنٹرول کرتے ہیں بہت صورت ہے جی ماشاءاللہ زبدہ صاحب کا ہمیں یہاں پہ آکے لگا اور ویو بھی بہت پیار ہے تو یہ آپ کے اونر ہے یاسر صاحب نام طاعت ہے ماشاءاللہ بڑا اچھی ان کی ایک محنت ہے اور بڑی خوبصورت لوکیشن پہ انہوں نے ڈیم بنایا ہوا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھے سے بھلاک میں فان فانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا تب تک کے لئے دیں اجازت اللہ لینے کے بعد